بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم تو ایناتر دے فرینڈز آج بننے چاہ رہی ہیں آلو کی ٹکیاں دیکھتے ہیں کہ انہیں میں کس ٹائل سے بناتی ہوں جس کے لئے یہاں پر میں نے آلو جو ہیں وہ دھوکے رکھتی ہیں اور انہیں میں اپنی لوف کر رہی ہوں یعنی ان کا چھلکہ اچھے سے اتار لیں گے سو یہ سب آلو کی چھلکے اتار لے گئے ہیں اور میں 500 گرامز یعنی کہ ہاپ کے جی آپ سمجھتے ہیں یہ ہاپ کے جی پوٹیٹس ٹو ہیں وہ میں ایک بول میں پانی ڈال دیا ہے اور ان میں اپنے آلو جو ہیں ان کو رکھیں گے تاکہ ان کی ڈسٹ جو ہے وہ اتر جائے اور ایزی لی وہ اچھے سے واش ہو جائیں سو ہمیں یہاں پر جو ہے اس کا پانی چنچ کرنا ہے اور اب یہ میں نے دو سے تین پانی دھو کر تو اسے ساف پانی میں رکھ دیا تھا چلی اب نیکس پروسس کی طرف دیکھئے میں نے یہاں پر اپنی گرائی میں جو ہے وہ پانی دار کے لکھ دیئے آپ کسی پتی لیے میں بھی رکھ سکتے ہیں اس پر ریکوائیڈ تو اس پانی دار کے لکھ دیا اور اسے سٹیم ہونے تک رکھیں گے تب تک کہ جب تک اس میں اپنے سٹارٹ ہو جائے اور سٹیم بننا شروع ہو جائے تو جیسے ہی اس میں سٹیم بننا شروع ہوتی ہے یہ دیکھئے اب اس میں سٹیم بننا شروع ہو گئی ہے تو now it's time to add potatoes into it تو اب میں یہاں پر جو ہیں اپنے آلو وہ ایڈ کر رہی ہوں چھلکا اتار کر اگر آلو بوائل کیے جائیں تو وہ بہت ہی اچھے اور ایزی لی بوائل ہو جاتے ہیں اور پھر چھلکا اتارنے کا پروبلم بھی نہیں رہتا بہت سے اس کے بینفیٹس ہیں اور اکثر چھلکا جب اتارتے ہیں بوائل کرنے کے بعد تو اس سے آلو بھی ٹوٹتے ہیں تو اس کنڈیشن میں پھر ایسا نہیں ہوتا اور اب یہ دیکھئے پانی جو ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ پر آگیا ہے تو یہاں پر اپنے آلو رکھتے ہیں ہم فور اباؤٹ تب تک کہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور اس میں فوک یا نائف جو ہے وہ ایزی لی انٹر ہو جائیں ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پر ایک آلو میں اس طرح سے نائف ایڈ کی ہے انٹر کی ہے تو نائف جو ہے اس کے ساتھ وہ سٹارچ لگ کے باہر آیا ہے اس کو مزید کچھ ٹائن چاہیے ابھی دوبارہ سے دس منٹ کے بعد میں نے چیک کیا تھا تو یہ دیکھئے ابھی بھی جو ہے سٹارچ نائف کے ساتھ لگ رہا ہے لیکن اب ایسا ہے کہ سیکنڈ سائٹ جو ہے آلو کی وہ بھی کٹ رہی ہے تو اسے مزید یہاں پر رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے تب تک کے لیے ہم اس کے جو یہاں پر اب میں نے دیکھا تھا تو یہ دن ہو گیا ہے اور آلو تھنڈے کر دیئے تھے نکال کر تو تھنڈے کرنے کے پاس ابھی دیکھ دیجئے اور ویجز میں میں یہاں پر لے رہی ہوں باول میں سب سے پہلے آلو ڈال لیں گے تھنڈے تھنڈے اچھے سے کرنے ہیں اور انھیں ایک سپون کی ہلپ سے یا ماشر آپ لے لیجئے پوٹیٹو ماشر تو یا کسی اور تھک سپون کے ساتھ آپ اس کو ایسے ہاپ کریں یا توڑیں تو یہ آرام سے ٹوٹنے چاہیے اور کٹ کر کے رکھیں تاکہ یہ جلدی سے ان کے اندر کی سائٹ جو ہے وہ بھی کول ڈاؤن ہو جائے موسیقی ویجز میں میں لے رہی ہوں 1 تی سپون جنگر گارٹک پیسٹ 1 میڈیم سائز چاپڈ آنین اور مینٹ ہردانیا اور ہری مرچوں کی 3G یا 3 ingredient paste تو یہ سب چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ایک قوک مکس کریں گے یہاں پر آپ چاہیں تو ساری چیزیں ڈال کر بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھ تھی ان کے ویجز کو ہم پہلے لگا لیں اپنے آلو کے ساتھ وہ بہت ہی اچھے رہیں گے نمک یہاں پر ہسپے ضرورت ایڈ کریں گے جتنا آپ کو سالٹ چاہیے ہاں بتا کر دیتے اور میں نے یہاں پر ہاف ٹی بل سپون ایڈ کیا تھا ون ٹی بل سپون ریڈ چلی پاورڈ اور ون سے تھوڑا کم ہے میرا چلی فلیکس اب اس کو اچھے سے مکس کر رہیں گے آل سپائسز کے ساتھ موسیق 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 نمک پر اس کو مکس کرنا صحیح سے بہت ضروری ہے یہاں پر تو اس کے لئے آپ اس کو اچھے سے جو ہے چمچ کے ساتھ یا ہاتھوں کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں موسیق 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 تو میں نے ٹکیوں کو دو طرح سے تلا ہے ایک تو وداوٹ ایک کے میں نے فرائی کی تھی اور کیونکہ مجھے نورملی ایک جو ہے وہ اتنا پسند نہیں ہے تو میں ایک کے وداوٹ اگ ہی آلو کی ٹکی جو ہے اس کو فرائی کرتی ہوں تو ہم نے اسے شالو فرائی کرنا ہے میک شور کے پین میں جو آئل ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہاتھوں کو گریس کرنے آئل کے ساتھ اچھے سے اور پھر اب اس کو فرم دینے جو بھی آپ کو ایزی ہو اب باقی کی جو ہیں وہ میں ایک کے ساتھ بد ایک کر کے دکھاؤں گی آپ کو تو آپ پر ہے آپ بد ایک کریں وداوٹ ایک کریں میں ایک چیز بتانا انگریڈنس میں بھول گئی ہوں میں نے اس میں سکھے دھانیے کے جو سیٹس ہیں کورینڈر سیٹس وہ بھی ایڈ کیے تھے تو ٹکی کا آپ کے سامنے تو اب یہ دیکھ دیجئے میں نے دونوں رکھی ہیں اور میں آپ کو سرونگ دکھاؤں گی میں نے اس کو سرونگ کیا تھا ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ اور یہ دیکھئے اس کی بائٹ بہت ہی دلیشیس بائٹ ٹیسٹی بنی تھی اور ویٹ کیچپ تو یہ اور بھی زیادہ دلیشیس اور ٹیسٹی ہوتا ہے اس سب کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پر ہوگی ملاقات آپ سب سے اپنا بہت یاد رکھئے گا اور مجھے اپنی دوامی یاد رکھے گا اللہ حافظ میرے چانل کو سبسکرائب کرنا نام بھوڑے گا ویڈیو پساند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے فور فردہ نوڈیفیکیشنز